اگر آپ عورت کو تسلیم نہیں کرتے عورت کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ کا گھری قائم نہیں ہو سکتا یہ سماج کے دو پہیے ہیں اور اگر ایک پہیہ بھی تھوڑا ٹیڑا ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے تو گاڑی نہیں چل سکتی ایک تو آپ کو اس کی اہمیت تسلیم کرنی ہے کہ وہ آپ کے ایکولی سیم امپورٹنس اس کی ہے اس کا سٹیٹس سیم ہے اور جب آپ آپ مجھے کیوں بار بار پاور فل کیوں مجھے لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں اگر میرا ہسپنڈ میرا ساتھ نہ دیتا اور میں ہسپنڈ کا ساتھ نہ دیتی تو کیا ہمیں کامیاب کپل بن سکتے تھے نہیں نا اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ دوسرے کو انہوں نے مجھے بطور انسان ہمیشہ ڈیل کیا ہے کہ میں انسان پہلے ہوں اور بعد میں باقی چیزیں میری ذمہ داری ہیں ایک ماں کی ذمہ داری ایک بیٹی کی ذمہ داری ایک بیوی کی ذمہ داری لیکن پہلے بطور انسان عورت کا احترام کرنا شکر کر دیں اور بائبل کا میں شکر کرتی ہوں بائبل عورت کو بطور انسان پیش کرتی ہے اور وہی بات ہے کہ جب تک ہم بیبلیکل اپنی بیس نہیں بناتے میں کدھر ہر یعنی میرا اپنا بزنس بھی ہے اپنا کام بھی ہے میرا ٹھیک ہے آپ مجھے دیکھتے ہیں میں تھانوں میں بھی ہوتی ہوں رات کے دو بجے بھی ہوتی ہوں میں رات دن کے بھی چاہے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں ضرورت میں وہاں پہنچتی ہوں مجھے پتا ہے میں کیوں پاورفل ہوں کیونکہ مجھے سب سے بڑی سٹرنگت یہ میرا خدا کا کلام ہے دوسری بڑی سٹرنگت میرا زندگی کا ساتھی ہے ٹھیک ہے اور اس نے بجے بطور انسان ڈیل کیا ہوا ہے بطور بیوی نہیں کہ تُو بس گھر کی چار دیواری کے اندر ہے برتن مان برتن مان اور میں وہ بھی کام کرتی ہوں یہ نہیں کہ میں وہ آپ کا حصہ ہے میں سمجھتی ہوں وہ بھی میری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں میرے بھی چار بچے ہیں مجھے صبح اٹھ کر میں نہیں ہی اپنی حسپینڈ کو اٹھا صبح ناشتہ میں بچوں کو بنا کر دیتی ہوں میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز ڈال دیتا ہوں کہ آپ کھانا بناتی ہیں لیکن آپ ببرچی نہیں ہے میں ببرچی نہیں ہوں آپ برتن دھوتی ہیں لیکن آپ برتن دھونے والی نہیں ہیں آپ کپڑے دھوتی ہیں لیکن کپڑے دھونے والی نہیں ہیں وہ ایک پروفیشن ہے اور ہائیلی اونر ہے لیکن کہہ دینا کہ تُو اے ہیں ہاں چی بس یہ کرنا ہے آپ نے that's wrong